یہ جی موسم بہت پیارا ہے اور میں نکلا ہوں کچھی عبادیوں کی طرف فیصلہ باد میں تو بہت مزے کا موسم ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں جی یہ فیصلہ باد میں بجلی گھار ایک علاقہ جڑا ہونا روڑک اس کے ساتھ آگے سٹک جاتی ہے ستیانہ روڑک میں اس جگہ پہ ہوں اور ایک چھوٹے چھوٹے باغ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں گلابوں کے پھول ہیں اور گلابوں کے بھی چھوٹے چھوٹے آرچڑز ہیں تو یہاں پہ کچھی عبادیوں میں بچے کرکڑ کھیلتے ہیں جی تو آج کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کی کرکڑ کو دیکھا جائے وہ ایک اور کھیل کھیلتے ہیں جس کا نام ہے جی چکڈنڈا اس کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ اتنے اچھے موسم ہیں جب آپ بائیک پہ سوار ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے یہ ساتھ سا چھوٹا سا نالا بھی ہے اور کہا یہ جاتا ہے یہ نہر ہے چلے جی مان لیتے ہیں یہ نہر یہ بہت جارہ منظر ہے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں لوگوں نے اپنے جانور بھی رکھے ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا محول بہت اچھا ہوتا ہے پرسکون محول ہوتا ہے نیچر کے قریب لوگ زندگی جیتے ہیں اب یہ جو سفیدے لگے ہوئے ہیں اب بلیو کریں اتنا پیارا منظر ہے کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں سے جاؤں اور بہت خوبصورت موسم ہے اور اتنا خوبصورت موسم ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی سفیدے کے نیچے ایک چار پائی منگاؤں اور یہاں پہ بیٹھ جاؤں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں فار اگزمپل یہاں پہ اگر بمار ہو جائے تو ہسپیٹل تک رسائی کے لیے ٹائم لگتا ہے اور ہسپیٹل لگ پہنچے پہنچے جو مریض ہے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میرے پیچھے جگہ بہت خالی ہے رکبہ خالی ہے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لیکن جب بارش آتی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہو جاتا ہے تو فوائد بھی ہیں میرٹس بھی ہیں ڈی میرٹس بھی ہیں تو اب ہم بقاعدہ طور پہ جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو وہ کرکٹ کیسے کھیلتے ہیں اور کیسے انجوائے کرتے ہیں تو ہور یو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج موسم تو بہت کیارا ہے اور میں یہ اپنی بائک کے ساتھ باہر نکلا ہوں تو باہر نکلتے نکلتے میں نے ایک چیز دیکھی بچے جو ہیں یہ پرکٹ کھیلے ہیں اور ساتھ میں ایک اور گیم ہے وہ کھیلے ہیں کچھی یہ باتی ہے اور فیصل آباد کا یہ ایک لاکہ ہے تو دل چاہا کہ کیوں نہ اس کو فلم آ لیا جا تو دیکھیں ناظرین یہ میرے پیچھے ایک نڑکہ ہے جو پیسمن ہے یہ بہت کیاری شورٹس کے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی شورٹس ہے یہ دیکھیں کبھی یہ لیٹ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ رائٹ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہن پیچے سے جا کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی شورٹس ہے لیکن یہ کس طرح کیا ہے یہ دیکھیں یہ کھلا تو لیف سائیڈ پہ ہو گا تھا لیکن اس نے کیا کیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ یہ لیف سائیڈ پہ ہو گا اس نے سائیڈ سائیڈ پہ شورٹ مگانے کیا ہے تو لیکن اب دوبارہ اس کی شورٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی شورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شورٹس تو لگا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے پیچھے یہ خیر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا بہت بیارا شورٹ تھا یہ اس نے بھور لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی کنڈی ڈھنڈی بھات چاہ رہی ہے کچھی عبادی اور چھوٹے چھوٹے بچے گیم خیر رہے ہیں تو اس گیم کا نام تو خیر مجھے نہیں آرہا لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ کرکٹ سے ملتی جنتی گیم ہے اب یہ دیکھیں بھی یہ کیچ 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 اس سے نہیں ہوا اور شاہ تو رہا تھا کہ یہ اس سے کیاکٹ سے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک بچہ ہے جو اپنی بینسوں کے ساتھ آیا ہوگا اپنی گاؤں کے ساتھ آیا ہوگا اور یہ گائیں اور بینسیں چرا رہے جی اور ساتھ میں یہ کرکٹ بھی دیکھتا ہے چلے میں آپ کو ایک اور بیٹس مین آگے ان کی شورٹ دیکھتے ہیں یہ کیسی شورٹ دیکھتے ہیں چکہ لگانا اب آپ چکہ لگانے کی کوشش کریں آپ کو دیکھیں جی بیٹس مین اب یہ جی چکہ لگائیں گے یہ بول تو وائٹ تھا جی لیکن اس بنتے نے چکہ لگانے کی بہت کوشش کی ہے ابھی بارہ یہ کوشش کریں گے جی چکہ لگانے کی میں نے کہا دیا کہ ہمیں چکہ لگانے کی میں نے آپ کو دکھا رہا تھا چیتے سارے موسیں چکہ لگانے کی چکہ لگانے کی یہ کیا ہوگا ہے؟ یہ تو پیچھے کوئی فائرنگ دکھا رہا ہے ہاں جب آپ نے آواز سنی ہوگی یہ پیچھے کوئی فائرنگ دکھا رہا ہے تو پچھی عبادی کا فائدہ دیا نقصان دیا جب آپ گاؤں دے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو یہ پھر کوئی فائرنگ کر رہا ہے ہاں جب یہ دیکھیں گا اب یہ دوبارہ شورٹ کریں گے اب تو شاید یہ چھککا لگا دیں نہیں نہیں یہ چھککا نہیں لگا پائے گے تو کچھ تو کی تھی یہ چھککا لگائیں لیکن چھککا لگانے میں یہ نقام ہو گئے ہیں تو اب ہم یہاں سے پوچھ کریں گے ہم یہاں سے پوچھ کریں گے کیونکہ یہاں پہ تو فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ کوئی خطرناک اسے پوچھ کریں گے اب ہم یہاں سے جائیں گے یہاں پہ تو فائرنگ ہو رہی ہے جی اور یہ کوئی خطرناک اسنگی پچھی والی ہے تو موسم بہت اچھا ہے تو میں آگے بھی آپ کو کچھ دیکھاتا ہوں بہت اچھا ہے وہ نہیں ہے کوئی تو Giant